جلیلہ تل قدر سعیدہ ذکر پیش کریں قبلہ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تنمیر اللہ حیدری اگر پسکرون کے ہاتھ بھی نیچے ہیں بلند ہمیں چاہیے اللہ کا نام جائے اللہ کا نام تو ہے نہیں نعرہ تنمیر اللہ حیدری سارے میں تے نعرہ تنمیر اللہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ برندر جاؤ ملتا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہوسینیہ 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 یدیدیہ یدیدیہ کسٹی محمد نمہ میں خرام سلوہ شکریہ 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 یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیاں مجلس کی تمام حاجات پھولی تھی اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مسلم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت قیامت آباد ہے عالی مرتبت عزت محب برادر مسکر زہدی صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی انوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول مرشد سجاد شاہ جی نجف بھائی مرشد فیصل شاہ جی نعیم بیٹا حمدانی صاحب باقی وہ سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہے نام بنام جن کی دعائیں مجھے یاد نہیں ہیں جن کی دعائیں مجھے یاد ہیں مالک سب کی دعائیں قبول مالک ہر ماتمی کو بھائی سمیت ماتمی عطا فرمائے جو بول لیتے ہو ضرور آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیف ہے درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے اللہ عمان سیرہ و حفظ اللہ عمان سیرہ و حفظ ہے اجازت آپ جو سامنے کھڑے ہیں آپ میلیس کے حصہ بن جائیں پلیز اگر برا نہ لگے تو اچھا ہی لگ رہا آپ کا یہاں کھڑا ہونا یا آگے پیچھے ہو جائیں یا آ جائیں اندر درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز صورتحال کچھ یوں ہے کہ زیدی بھائی آج ہی واپس اس شہر سے آئے ہیں اس نگری سے آئے ہیں جہاں قدم قدم پہ نبیوں سے ملاقات ہو بی بی آپ کو عزت دے اللہ کرے یہ جیہاں کہنے والی زبان سلامت رہیں اللہ کرے یہ میہار قائم رہیں جی پترہ جی میں پہ آغازی استان دیں سلام ہے آپ آپ کے کیا کہنے کی بلا آپ جیہیں آپ سلامت رہیں تھوڑا سا ایسے ہاتھ کھولیں ایسے بیس پچیس منٹ ہی آپ کے چاہیے تھوڑا سا لگے کہ آپ میلیس میں آئے ہوئے ہو ہے نا اجازت جی میر بالی مجھے جی صاحب نے فون پہ فرمایا کہ میں بی بی کے شہر میں سجدہ سلام کر کے آ رہا ہوں تو میلیس کا کل حصہ فضائل کا بھی مسائب کا بھی شہزادی کے نام سے منصوب کر کے پڑھئے گا میں فیصل میاں چار مصرے پڑھنے لگا ہوں اللہ آپ کو عزت دے اور عزت ہی عطا فرمائے اسی پہ میں نعیم تیہ کروں گا کہ مجھے سلام پڑھنا ہے نظم پڑھنی ہے کیا پڑھنا ہے بیٹھو بیٹا میربانی کرو بیٹا بیٹھ جاؤ شاہ باش وفا کے گلشن میں زینبیت کا پیڑ ایسا گھنہ ہوا ہے اللہ کرے یہ ہاتھ ہنچے ہی رہیں یہ چہرے سلامت ہی رہیں آپ اس میں نہیں بات کرنی بھائی جان پلیز میربانی کرنی ہے ورنہ آپ یہاں آ جائیں اگر ضروری بات ہے تو باہر چلے جائیں میں کہہوں میربانی وفا کے گلشن میں زینبیت کا پیڑ ایسا گھنہ ہوا ہے قدم قدم پر اسی کے سائے میں کسر غیرت بنا ہوا ہے بچے جی ہیں تیرے جیو میرا بچہ جی نہیں جیو گازی استانے ہائے دری وفا کے گلشن میں آپ بہلیس میں آنی جاتے ہیں آپ سے گزارش کرنا ہوں یا آپ کھڑیوں کی سنتے ہیں الویس تو پھر ٹھیک ہے خیر ہے اچھا آپ کو کام ہے پھر آپ وہیں چلے جائیں اچھا وفا کے گلشن میں برا مت مانیے گا میں بڑا عجیب محسوس کرتا ہوں اس بندے کو جو میلیس میں آکے میلیس میں نہیں آتا برا نہ مانیے گا ماذا وفا کے گلشن میں زینبیت کا پیڑ ایسا گھنا ہوا ہے قدم قدم پہ اسی کے سائے میں کسر غیرت بنا ہوا ہے یزیدیت کی یہ دھوپ شوقت نہ چھو سکی ہے نہ چھو سکے گی یزیدیت کی باوہ جی کل سنے آجے تیبون جا کے سنے آجے یزیدیت کی یہ دھوپ شوقت نہ چھو سکی ہے نہ چھو سکے گی کیوں حسینیت پر ردائے زینب کا شامیانہ تنا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ باش شاہ باش کازیستانے نے ہی کبلہ جی جی وہ بی بی عزت دے آپ کو اللہ کرے یہ چہرے سلام بت رہے موسیقی ناوہ خیلی خیلی حسینیان زینبا ناوہ حسینیان زینبا حسینیان زینبا حسینیان زینبا موسیقی بسم اللہ آئیے آئیے موش ویلکم بسم اللہ اگرچہ یہ حقیقت اتنی مشکل ہے اسگر زہدی کے اسے پڑھنا بھی مشکل ہے اسے سننا بھی مشکل ہے لمحے ازل میں یہ چودہ اور ان کا خانوادہ ایک ہی وقت میں تھا چلو چلو جو بولے ان کا شکریہ جو نہیں بولے ان کا بھی شکریہ یہ خانوادہ ایک ہی وقت میں تھا پھر تبلیغ وحدانیت کے لیے انہوں نے مناسب چنے چون کے احترام اور پیار کی منزلیں سمجھانے کے لیے کوئی بڑا کہلایا آپ کو بولنا چاہیے اسی میں یار پہ سننے والے بہت تھوڑے رہ گئے بیٹھ بیٹھ میرا بیٹا بیٹھ یہ کیا کر رہا ہے یہ یہاں سے سن لے نا مہیلی سن میرا بیٹا تو مہیلی سن میں آ میرا پتر یہ کیا کر رہا ہے اللہ اکبر بات سمجھ آرہی کے نہیں آرہی کوئی بڑا کہلایا کوئی چھوٹا ہو گیا نہیں آپ غور نہیں کرتے کیا کیا حسین نے سارے بیٹے علی ساری بیٹیاں فواتم بڑا قیمتی لفظ میں کہا گیا ہاں جمع ہے میری شہدادی کے اس میں کرامی کی نا سارے بیٹے علی ساری بیٹیاں فواتم باہ سجاد شہدی یعنی حسین نے دنیا کو پیغام یہی دیا ہے کہ ہم میشر تک لفظ علی اور فاطمہ کو مٹنے نہیں دیں آپ جیئے آپ جیئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کریئے چیرے سلامت دیں یہ میار گفتکو سننے کا قائم رہے میرے لئے پڑے ہو تم سلام ہے بھاجان آپ کو سلام ہے پی بی آپ کو عزت دیں میری شہدادی آپ کو عزت دیں ظاہراً علی کی بیٹی نے ابو تراب کی بیٹی نے تراب پہ ستاون برس رہنا پسند کیا ہے آپ کے لئے کون سا مشکل ہے آپ نے تو مجھے سر جنگی سنا ہوا ہے سمجھ میں بھی میرے لئے نیا بندے ہی کوئی نہیں ظاہراً علی کی بیٹی نے ابو تراب کی شہدادی نے تراب پہ ظاہراً ستاون برس رہنا پسند کیا ہے سات جمع پانچ بارہ چونکہ بارہ کی بقا کے لئے آئی تھی اس بندے سے معافی جیسے لفظ ہمیں نہیں آیا باہر بیٹھ گئے ہو پر لالا جی تھوڑا جہاں بولے آجے بی بی عزت دیں اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے کہ آپ کی ٹیم کو سلام کر رہا ہوں جو باہر بیٹھی ہے آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کر رہا ہوں بی بی آپ کو عزت دیں مجھے مجھے دیکھنا ہے بھائی جن آپ کی شکریہ ادا کر رہا ہوں اللہ کر یہ ہاتھ اچھا رہے ستاون برس کی ظاہری عمر میں میری شہزادی نے پانچ سال نانا کے ساتھ رہی ہے سوہ پانچ سال امہ کے ساتھ رہی ہے پینتیس برس حسن کے ساتھ رہی ہے پینتیس برس بابا کے ساتھ رہی ہے پینتالیس برس حسن کے ساتھ رہی ہے پچپن برس حسین کے ساتھ رہی ہے چوبیس برس سجاد کے ساتھ رہی ہے سات برس باکر کے ساتھ رہی ہے محمد سے محمد تک کی حقیقت کو شریعت میں دائیں چلیں آئیں اگر آپ اس میار پہ ہیں تو پھر میں چار میسے پڑھتا ہوں میں تو شاید بات ہی کرتا رہتا اور میں اپنا منٹ اپنے پچیس تیس منٹ پڑھ جاتا اب آپ نے نعرہ لگائے اس میار پہ ہیں تو آئیں پھر سنیں قرآن اور تلاوت قرآن کا تلسم انہی تارکن فیقم شکلہ ان کتاب اللہ ہے وعیت رتی احلا بیتی جاتے ہوئے نبی نے اعلان کیا میں تمہارے درمیان دو قیمتی احساسیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری اہلِ بیت ان تمسکتوں بے حیمال انتظیلو بادی اگر تم ان سے تمسک رکھو گے میرے بعد گمران ہی ہو جاؤ گے اور یہ دونوں جب تک تمہیں میرے پاس ہوز پہ نہ لے آئیں تب تک جدا نہیں ہوگے نہیں افتہ رکھا حتی علی الحوز جب تک یہ تمہیں میرے پاس ہوز پہ نہ لے آئیں تب تک یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے اب میری بات سمجھ آئے تو واجب سمجھ کے بولنا قرآن اور تلاوت قرآن کا تلسم بیٹا پڑھنے دو مجھے میرے بچوں مہربانی کرو پڑھنے دو قرآن اور تلاوت قرآن کا تلسم منظر یہ دشمنوں کو دکھانے نکل پڑی مجھے مولا کی قسم میں میں آپ کی خوش آمان نہیں کر رہا آپ اکیلے بولو میں تب بھی راضی ہوں میں بات اتنی مشکل کر رہا ہوں جو ہر بندے کو سمجھ نہیں آنی میں کہہ رہا ہوں جانے دے یار اسے اٹھ اٹھ چل میرا بچہ اس نے بیٹھے رہنا ہے اور نہیں بیٹھے رہنا قرآن اور تلاوت قرآن کا تلسم منظر یہ دشمنوں کو دکھانے نکل پڑی دیکھا سنہ کی نوک پہ دونوں کو ایک جا قرآن و اہلِ بیعت بچانے نکل شاباش 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 صدقے تیدین کیا کہنے تیرے سننے کے جی وہ پہ آج دیر نہ لائے ہو مردی نہ لے ہو وہ جو سامنے کھڑے ہو جو بول لیتے ہو ضرور مہربانی کرو سارے بولو ہائے دری بی بی آپ کو عزت دے آپ جیئے آپ کے کیا کہنے قرآن اور تلاوت قرآن کا تلسم منظر یہ دشمنوں کو دکھانے نکل پڑی دیکھا سنہ کی نوک پہ دونوں کو ایک جا قرآن و اہلِ بیعت بی بی آپ کو عزت دے خدا کرے یہ زبان سلامت رہے خدا کرے مشکل باتیں سننے والے جیئیں مجھ جیسا غریب تو مشکل باتیں سننے والوں کو جھونٹے ہی رہتا ہے حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی صدقے حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی حیدر کی طرح بولے گی اور سلام ہے آپ کو اسے حیدر کا مانا آتا تھا اسی نے مدہ لیا ہے حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی یہ ہاتھ اونچے رہے ہیں ڈاؤن چھپا لو جیو حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی حیدر کی طرح بولے گی راضی رہی آجے آپ کو پتا ہوتا ہے گیارہ بجے وہاں بھی حاضری دینی ہوتی ہے یہاں بھی نوکری کرنی ہوتی ہے دونوں ایک ہی گھریں حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ سیر کی بیٹی ہے سوا سیر لگے گی یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا زینب کو علی ہونے میں کیا دے نجف جیو مرشید جیو فیصل پیر مدانی شاہ جیو نہیں جیو بی بی عزت دیں آپ اللہ حافظ اللہ حافظ میروانی آپ جیئے جیو بشک اللہ تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے ایک فرد نہیں مشرکین زندہ ہے اور علی کی لادنی بیٹی تیری عصمت کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے سنا ہے سماجِ عرش کا ہے زیب و زین زینب سے میری گھڑی پہ نظر ہے نا مجھے پہنچنا ہے سماجِ عرش کا ہے زیب و زین بولو بیٹا ہاتھ کھول دے خیر ہوئی کی میں زیمہ دار ہوں گندہ نہیں کھولنا سماجِ عرش کا ہے زیب و زین زینب سے شعور لیتے ہیں خود مشرکین زینب سے اکیلے تم بولو میں تب بھی راضی میں بڑی مشکل بات کر رہا ہوں علی جی سیدھی یہ کہتے تھے آلیہ اس کو خدا حسین سے ہے اور حسین آپ جیئیں آپ سلامت رہیں آپ صدا آباد رہیں اللہ کرے یہ ہاتھ ہوں چہرے خدا کرے یہ چہرے ہاں پتر ہاں پتر جی میں ہاں پتر جی میں ہاں انشاءاللہ اس سے پہلے انیس سبر بھی ہے کل ہاں جیئے تو انشاءاللہ کامی لوگ ساڑھے گیارہ مجھے گرین ڈاؤن کل ساڑھے گیارہ مجھے کل تک جیئے تو انشاءاللہ ضرور سلام کریں گے پھر اگلے اعلان میں ہی کر دیں گے 29 سفر انشاءاللہ تعمیل ہوگی بولی علی کے انگ میں عباس کی بہن عزقر بھائی گواہ رہے نا میری گھڑی مجھے روک بھی جا رہی ہے ان کا پیار مجھے پڑھائی چلے جا رہا ہے بولی علی کے انگ میں عباس کی بہن چہرے یزیدیت کے وہیں زرد کر دیئے چتنے یتیم چھوڑ گیا تھا علی کلال زینب نے کم سنی میں جواں مرد آئے 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 آئ رشادہ دی آپ کو عزت دے آپ سلامت رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہے بہت شکر گزار ہوں تھوڑی سی دیر میں اتنا پڑھا نہیں میں نے اتنا سن لیا آپ نے اور یہ سلیکہ ہے ذاکر کو پڑھانے کا اگر آپ بولتے چلے آئیں گے تو ذاکر بولتا آئے گا ذرا طبیعت مچل نہیں ہے لبوں کے تیور بدل رہے یہ سبان اللہ کا کیا کہنے مہربانی ذرا طبیعت مچل نہیں ہے ذرا جیو اللہ کے رہے یہ زبان سلامت رہے یہ میار قائم رہے ذرا طبیعت مچل نہیں ہے بھائی جان بادشاہ جی توجہ لبوں کے تیور بدل رہے ہیں اتنا اکھا کامے زیادی میں آپ پہ آخنا او مجمع میرے ہر سعادی قیمت ملیے ایک بندہ بولے میں تعمیر آجیاں ذرا طبیعت مچل نہیں ہے لبوں کے تیور بدل رہے ہیں صدف کی مدہت کا مرحلہ ہے کلم سے گوہر نکل رہے ہیں جیو میرا پتر آپ جیئیں یہ نوکریہ قبول ہوں مولا حمدد بھائی کو شفاہ کلی عطا فرمائے ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور مہربانی مرشد لبوں کے تیور راضی ہو نا لبوں کے تیور بدل رہے ہیں آپ کو میری اگلی مجبوری کا بھی پتا ہے صدف کی مدہت کا مرحلہ ہے کلم سے گوہر نکل رہے ہیں میں علی کی بیٹی پڑھنا ہوں میرے بچوں بات سننا سمجھنا تعد نہ دے سکنا کوئی بات نہیں گھر جا کے سوچنا سمجھ آئے پھر مجھے فون پہ داد دینا کون ہے یہ بی بی حسن سے باکر طلق ولی بھی اسی کے سائے میں پل رہے ہیں آپ جیئیں اللہ کرے یہ واقعینے والی زمان سلامت رہے حسن سے باکر طلق ولی بھی بھائی جان اسی کے سائے میں پل رہے ہیں خدا کے چاروں مشیر زینب سے مشورہ کر کے خدا کے چاروں مشیر زینب سے مشورہ کر کے چل رہے ہیں علی کے لہجے کی مالکن بھی شیر میں آخری پڑھو ہوں علی کے لہجے کی مالکن بھی علی کی آواز بن گئی ہے علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے علی حق 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 مرمانہ سہیدہ لکراندر آپ جیئیں آپ جیئیں کل ملاقاتیں کل تک جیئے تو حاضری کروں گا انہیں تسلیح کرانا علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے جی بیٹا بیٹا آپ مجبوری ہے ٹائم پہ آپ لوگ آتے نہیں ہو میرا اس میں کوئی قصور نہیں میں آٹھ بجے کا آیا ہوں آپ لوگ ٹائم سے نہیں آتے نا یہ بڑا مسئلہ ہے علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے مہربانی علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے دربارے شام میں داخل ہو کے بھائی کے قاتل سے میری شہدادینے کا زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تو زیر زمین رہے گا آپ پندرہ بیس منٹ پہلے آ جاتے تو کیا ہو جاتا یار میں زیادہ پڑھ لیتا بیٹھو بیٹا پلیس سٹ ڈاؤن پلیس بیٹا خرمائے زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی بیٹا یہیں کہیں بیٹھ جا میرا چاند تجھ تھی دیر میں جگہ چوز کرے گا میں چلا جاؤں گا زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تو زیر زمین رہے گا کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا بذرگا دے در جہاں تونے رہے ڈاؤن زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے رہے زمین رہے گا کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا اندھیر لمحوں کا فیصلہ سن اندھیریوں کا مکین رہے گا میری شہدادی نے کہا جہاں تیری سلطنت رہی ہے وہاں کا شہری نہیں رہے ابھی آجی تو آئے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تو آئے ہو جہاں تیری سلطنت رہی ہے وہاں کا شہری نہیں رہے گا علی کی بیٹی نے فرمایا نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا کچھ اس طرح انتقام لوں گی یہ دیس منصوب مجھ سے ہوگا میں صبح آئی ہوں شام لوں گی یہ ازگر زیادی سے پوچھو ابھی آج آئے ہیں واپس پوچھو اس سید آدھے سے جیو سلامت رہو جس شہر میں قیدن بن کے گئی تھی جس دیس میں بغیر چادر کے گئی تھی بیٹا تیرا دل نہیں کیا آئے کرنے پہ میں اپنی تیری بہن کی بات نہیں کر رہا غازی کی بہن بغیر چادر حسنا نومی حسنا خدا دی قسم میں بندے فضیل جلدے ہیں فرماتے غازی کی بہن اور قیدن اللہ اکبر کم سے کم شام غریبہ سے لے کے سولہ ربیل اول تک علی کی بیٹی نے ہر نماز چادر اور عباس کے مغیر اللہ اکبر گن کے تین چار منٹ اور آپ کے چاہیے ایک بار ہائے نکل جائے سعید چلو نعیم بس ایک ہائے نکل جائے نا میری شہدادیاں اس ماتمی پہ راضی ہو جائیں گریہ تمام ہو جائے اسگر زیدی میں بارگاہ کھڑا ہوں مجھے فیور نہیں دینا فیور نہیں کرنا مجھے ابھی آج شام سے آئے ہو واپس سچ بتانا جس شہر میں قیدن بن کے گئی ہے جس شہر میں لوگ باغی کی بہن کہتے تھے صدقے صدقے ہو تیرے ماتم دوں جس شہر میں لوگ کہتے تھے باغی کی بہن آ رہی ہے جس شہر میں بغیر چادر کے گئی ہے جس شہر کے ہر موڑ پہ کہتی تھی اس موڑ پہ چادر دے دو سچی ماں کی بیٹی ہوں اگلے موڑ پہ واپس کر دیں گن کے دو منٹ مولانا مجھے اور چاہیے بی بی آپ کا گریہ وصول فرمائے آپ بیٹھ جائیں یہیں کہیں بیٹھ جائیں میں مسائب پڑھوں بس دو منٹ میں اور پڑھوں گا آپ کا شکریہ تشیف رکھیں مجھے دیکھ مجھے دیکھ جس شہر میں فرماتی تھی اس موڑ پہ شادر دے دو میں سچی ماں کی بیٹی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں اگلے موڑ میں واپس کر دوں گی اللہ اکبر ایسی جنگ جیتی ہے علی کی بیٹی نے ازگر زیدی ہائے کرنا ہاتھ مارنا اور میں جا رہا ہوں میں کم سے کم دس بارہ مرتبہ اس جنت میں گئے ہوں بی بی کے در پہ سجدہ کرنے کے لئے آپ بیٹھ جاتے ہیں میں مسائب پڑھ رہا تھا تھوڑا سا مسائب کے عذاب ہوتے ہیں مجھے دیکھو کم سے کم آٹھ دس دفعہ میں اس شہر میں گئے ہوں جس شہر میں قیدر بن کے گئی جس شہر میں پتھروں کی بھیڑ میں گئی جس شہر میں انگاریں برستے رہے جس شہر کی عورتیں گرم پانی بھینکتی رہی حمدانی میں آپ سید آ دیو میں کنیز کا بیٹھا ہوں میں رولانے کے لئے جھوٹ پڑھوں مجھے اقلا لفظ ہی نصیب نہ ہو میں علماء کی وجودگی میں کہہ رہا ہوں جس شہر کی عورتیں علی کی بیٹی پہ کپڑوں کو آگ لگا کے کپڑوں آخری جملہ کپڑوں کو آگ لگا کے بھینکتی رہی ایسی جیتی ہے جنگلی کی بیٹی نے آج اس دیس میں جاؤ ائرپورٹ سے باہر نکلو بس ٹینڈ سے باہر نکلو کسی ٹیکسی سٹینڈ پہ پہنچو کسی سواری کی ضرورت ہو جو پہلی آواز میں ٹوش آپ کے کان میں آئے گی وہ آئے گی سیدہ زیناب سیدہ زیناب جہاں لوگ پاگی کی بہن کہتے تھے وہاں گلی گلی میں آواز آ رہی ہے اللہ من اجمل و سنکراری بھی مرہوم اللہ مقامہ نے لکھا ہے سعید آخری جملہ ہر شب جمعہ سوال آخم بھی آئی کٹھا ہو کے بارگاہ رسالت میں آ جاتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کا شکریہ آدھا کرنے آئے ہیں آپ نے ہمیں بچا لیا نبی انبیاء سے فرماتے ہیں پھر میرے ساتھ چلو اس کا شکریہ آدھا کریں جس نے مجھے بچا لیا سوال آگھ انبیاء کو لے کے محمد کربلا آ جاتے ہیں حسین میں تیرے شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں جس کی معاشیہ ہے وہ ضرور ہاتھ مارے گا حسین قبر سے باہر آتے ہیں نانا کے پاؤں پہ زخمی ہاتھ رکھ کے زہرہ کلال کہتے ہیں نانا اگر آپ کے پاس وقت ہو اگر انبیاء کے پاس فرصت ہو تو شام نہ چلیں اس کا شکریہ آدھا کریں جس نے مجھے بچا لیا ہے نانا میں نے کھلے ہوئے ہاتھوں سے آپ کو بچایا اس نے بندے ہوئے ہاتھ عزتدار شہزادی اگر آپ کے سامنے